اگر آپ اپنی زندگی سے نراش ہیں اور اپنے پریم سممندوں میں آپ کو دکتیں آ رہی ہیں اور اس ویلنٹائن ڈے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جیون ساتھی بھی آپ سے پیار کرے تو جان لیجئے یہ اپائے جس سے اگر آپ کا پیار ایک طرفہ ہے تو وہ دو طرفہ ہو جائے گا اور اگر آپ کا پیار سچا ہے تو آپ کا جیون ساتھی آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا ایک سہج اور سلب اپائے ہے جس سے اگر آپ کا پیار اگر سچا ہے تو آپ اس کے من میں جگہ بنانا شروع کر سکتے ہیں تو میں کچھ ایسا بتا سکنا ہوں لیکن وہ کارگر تب ہی ہوگا جب پریم سچا ہو اس کے لیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے ایک لال پین لینا ہے اور یہ شکر پروت ہوتا ہے شکر پروت پر آپ جسے پسند کرتے ہیں اس کا نام لکھنا ہے اور نام لکھنے کے بعد اس شکر پروت کو دھیان سے دیکھتے ہوئے اس کو یاد کرتے ہوئے اس چندر پروت پہ تھوڑا سا سنگلنیت اچھا اتر لگا کے اپنے اس ٹپ سے اس بھاو کو سہلاتے ہوئے اسے کے نام کو دیکھتے ہوئے اسے یاد کرنا ہے اور یہاں پہ اتر کو یہ چندر پروت پہ اتر کو سہلاتے ہوئے اسے یاد کرتے رہنا ہے تو یہ پانس سے دس منٹ آپ پروچ کریں تو یہ دھیرے دھیرے اس کے من میں جگہ بننا شروع کر دے گا تو یہ کام کیسے کرتا ہے لال رنگ پریت کا رنگ مانا گیا ہے پریت کا رنگ بتایا گیا ہے شاستروں میں شک پروت پارٹنر بنانے کے لئے مانا گیا ہے کیونکہ یہ شکر جو ہوتے ہیں وہ کارگر ہوتے ہیں جیون ساتھی کے لئے تو اس لئے نام لکھنا ہے لال رنگ کی کلم سے اور من من کا سوانی چندرما ہوتا ہے جو من کو دروت کر سکے من کو اتسا دے سکے اس کے لئے اتر سنندھت اتر اچھا وہ اس بھاو کو جگانے میں سہائک ہوتا ہے کیونکہ سب کچھ وائیبریشن پہ دکا ہوا ہے اب آپ منتر اچھارن کرتے ہیں وہ وائیبریشن ہے آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں یہ ایک وائیبریشن ہے سہاج ہی ایک مجاک ہوتا ہے ہچکیاں کیوں آ رہا ہے کوئی یاد کر رہا ہوگا تو یہ سب وائیبریشن سے کام ہوتا ہے تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے آپ کا پیار جتنا سچا ہوگا آپ اس وائیبریشن کے مادہم سے آپ جسے پسند کر رہے ہیں اس کے دل اور دماغ میں جگہ بنانے میں سفل دھیرے دھیرے ہوتے جائیں گو بشر آپ کا پریم سچا ہوگا چلی پرنی چی یہ تو آپ نے جوتس کے طور پر طریقہ بتا دیا اگر میں آپ سے دھارمک طریقہ پوچھوں کوئی پوجا کوئی ویری ویدان جیسے سولہ سو مار ملائے رکھتی ہیں تو ابھی یواغوں کے لیے پریمی جو رو کیلئے ہے دیکھیں ماتا پاروٹی کی پوجا لڑکہ اور لڑکی دونوں کیلئے شریشت ہے کیونکہ ماتا پاروٹی نے اللہ شیف کو پانے کے لیے اپنے پریم کو پانے کے لیے بہت تپسیہ کیا اور جنم نے تپسیہ کیا تو شریشت یہ ہوگا آپ صبح سنیان جھان کر کے ماتا پاروٹی کا پوجن کریں چلیسہ کریں جو تھوڑا سہج ہو گیا کیونکہ ماتا پاروٹی کا جو برت ہے وہ تھوڑا سا کٹھے نیتا ہے تو اچھا اور شریشت یہ ہے کہ ہم ماتا پاروٹی کا ان سے منوکامنا کر کے ہوئے کہ آپ ان سے پریم کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کر کے آپ ماتا پاروٹی کا چلیسہ روز پڑھیں صبح اگر شبہ نہ ہو سکے تو شام کو پڑھیں جو سمیہ کا دین وقت ہوتا ہے جب آپ کچھ سمیہ کا دین اور ماتا پاروٹی کو یاسون کا خوری یا تو گولانی یا لات اگر جلی پر پک کریں درودھ ٹیٹ لگا کے آپ چلیسہ کریں جب آپ چلیسہ کر دیں تو ایک دی کا دی عوشش جلائیں تو اس سے ماتا پاروٹی کی کرپا ریم کرنے والوں کی صدق اپنید